پینشن اصلاحات جو کی گئی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ویزیبل ہیں یہ اختتامی بجٹ تقریر ہے اور اس کا پیج نمبر تیس ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اختتامی بجٹ تقریر دوہزار دیس چوبیس اور پیج نمبر اس کا تیس ہے یہ جو اسمبلی میں پیپر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اس کی کاپی ہے ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جناب سپیکر پینشن اصلاحات کے حوالے سے مندرجہ زیادہ فیصلے کیے جا رہے ہیں نمبر ون ایک سرکاری ریٹائرڈ افیسر صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کرے گا اور ملٹیپل پینشنز کو فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے یہ بلکل وہی تقریر ہے جو کہ وزیر خزانہ صاحب نے کی تھی اور ہم لوگوں نے سنا اس کو ٹیلی ویزن کے اوپر اور پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے پینشن کی کمپوٹیشن کے وقت اڈھاک پینشن ایلاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے گا ٹھیک ہے جی ایک یہ تبدیلی ہے پہلی کہ ایک ہی ادارے سے پینشن جو ہے ایک سرکاری افیسر حاصل کر سکے گا ملٹیپل پینشنز کو فوری طور ختم کر دیا جائے گا دوسرا یہ کمپوٹیشن کے اندر تھوڑی سی چینج جنہوں نے کی ہے پوائنٹ ٹو میں پوائنٹ تھری جو ہے یہ فیملی پینشن کے بارے میں ہے کہ اگر جو پینشنر ہے اور اس کی سپاؤز ہے ٹھیک ہے یعنی ایک پینشنر ہے اور اس کی سپاؤز ہے یعنی اس کا خاوند یا وائف ہے ٹھیک ہے یا خاوند ہے یا بیوی ہے تو یہاں پینشنر جو ہے وہ میل یا فیمل ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ سپاؤز میں خاوند یا بیوی دونوں آئیں گے تو اس میں اگر یہاں پہ مرد ہے تو یہاں پہ عورت آئے گی اگر یہاں پہ عورت ہے تو یہاں پہ definitely مرد آئے گا تو اگر یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پینشنر بھی فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی یا خاوند بھی فوت ہو جاتے ہیں تو دین ان دونوں کی وفات کے بعد فیملی پینشن جو ہے وہ صرف دس سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی ڈیپینڈنٹس یعنی ان کے بچے وغیرہ ان کو دس سال تک یہ پینشن جو ہے وہ صرف دی جائے گی اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی بند کر دی جائے گی یہ بہت بڑی چینج ہے پہلے فیملی پینشن جو تھی وہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال بلکہ سو سو سال تک بھی جاری رہتی تھی تو اس کو انہوں نے بند کر دیا یہ بہت اچھی چیز ہے اسے ان ٹرمز آف کے ایکانومی جو ہے ملکی وہ تقریباً کلیپس کرنے والی ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے جی تو اس فور پوائنٹ اس کا ہے جی ری ایمپلائمنٹ کی صورت میں وہ پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آفٹ کر سکے گا ٹھیک ہے جی یعنی اگر ایک بندہ دوبارہ سے جوب ایک سٹارٹ کر دیتا ہے پینشن کے بعد تو پھر ایدر وہ پینشن لے سکے گا اور یا پھر وہ سیلری لے سکے گا ٹھیک ہے اگر وہ گورنمنٹ جوب ہوتی ہے اگر وہ پرائیویٹ ہے تو پھر کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے بہت اگر سرکاری جوب کرے گا تو پھر اس کی سیلری سے ملے گی یا پھر پریویس ڈپارٹمنٹ کی پینشن ملے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے میں اس کو سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ نمبر فور جو ہے یہ بھی ری ایمپلائمنٹ کی صورت میں ایک چیز ملے گی صرف اور پوائنٹ نمبر ون جو تھا پچھلے پیج پہ یہ پیج نمبر کتیس ہے بجٹ تقریر کا تو پیج نمبر تیس کے اوپر جو پہلا پوائنٹ تھا کہ صرف ایک ادارے سے پینشن لے سکے گا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ونڈرفل موو ہے اور اس حوالے سے مزید آپ کو اگر کوئی گائیڈنس چاہیے تو میرے چینل پہ فیملی پینشن جو ہے اس کے یہ جو ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں بیٹے کو کتنے سال تک ملے گی بیٹی کو کتنے سال تک ملے گی اور اگر کوئی ان کی ویڈیو ہو جاتی ہے بیٹی اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں میں نے پینشن کے جو لاؤز ہیں ان کی بی ڈی ایف ہے ستر اسی پیج کی وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیپ ٹاپ میں تو اس کی میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی پینشن کے جو ہیں وہ کیا رولز ہیں ٹھیک ہے جی اس کی سیپریٹ ویڈیو جو ہے موجود ہے تو یہ وہ چینجز ہیں جو کہ بجٹ کے اندر کی گئی ہیں ابھی اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا فینائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تو جیسے اس کا نوٹیفکیشن بھی آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اسی چینل پہ شیئر کر دوں گا